ایک شخص وفات پا گئے تو کچھ افراد اس کے جو کی اس کے مطلب عزیز رفیق تھے اس کی مایت لے کر قبرستان کی طرف جا رہے ہیں لیکن وہ سبی نمازی جنازہ کیا ہے اس سے بے خبر ہیں اور قبر وغیرہ جو اسلامی شرائط ہیں وہ ان سے پوری طرف واقف نہیں ہے اب وہ جس کی مایت لے رہے ہیں وہ حضرت مسیح مہدی مہد علیہ السلام کے منکر ہیں اور وہ ہم سے ملتے ہیں بھئی اس کا جنازہ آپ بڑھائیں اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جس کی مایت ہے وہ مسیح مہد علیہ السلام کا منکر ہے اس کی پیچھے آپ اس کی نماز آپ نہیں پڑھائیں گے ہاں مطلب ہمارا بھی واضح بات ہے اس میں پوچھنے والی بات کیا ہے میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ بھی انجان ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے لیکن وہ تو منکر ہے جب وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھائیں تو ہم اس وقت پڑھا لیں یا نہ پڑھائیں کیونکہ جب ایک طرف سے بہیت منکر ہے یا درخواست کرنے والے منکر ہیں وہ درخواست کرنے والے بھی ہوئے ہیں کیونکہ وہ بے خبر بھی ہیں اور وہ جو بے خبر ہوں جو بھی ہوں جو خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ امام کو تسلیم نہیں کرتا اس کی نماز جنازہ آپ پر نہ فرض ہے نہ جائز ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک آپ ایک ایسے امام کے متدے ہیں جو جھوٹا ہے جس نے خدا تعالیٰ پر بہتان باندھا وہ ان لفظوں میں کہیں یا نہ کہیں جب اس کو مانا نہیں تو یہی تب ہی نتیجہ نکلتا ہے تو سوال یہ ہے کہ جو شخ خدا کے خائم کردہ امام کو جھوٹا فسادی اور بہتان باننے والا مانے وہ اگر ان کا جنازہ پڑتا بھی ہے تو جنازہ ان کا ہو گئی نہیں وہ جنازہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے جی اس لیے ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ کا جنازہ نہ پڑے صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے ایک ایسا شخص جن کے جو ان کے نزدیک ایک ملحد ایک کافر ایک بے دین ایک مفتری کا مورد مرید ہے اس کو وہ درخواست کرتے ہیں کہ تم ہمارے مسلمان بھائی کے جنازہ پر دو جہالت کی حد ہے آپ ان کو سمجھائیں کہ بھئی میں ان کا ماننے والا ہوں جن کو تم بولیت کہتے ہو تو میری نوازے سے نازہ پر اس طرح جائز ہو جائے گی تمہارے لیے سمجھے ہیں پاہ جی جی حضور یہ ہی سمجھانا چاہئے گ determinے کو Milk جی پیارا جائز دو میری سمجھے ہیں سمجھے ہیں